اسلام علیکم دوستو کیا آپ بطھر کے بارے میں جانا چاہتے ہیں جسے ڈک بھی کہا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا نہ بھولیے گا تھاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ کے نولیج میں اضافہ ہو سکے اللہ تعالی ہمارا ہامیون آسر ہو جی ہاں بطخ بطخ ایک مشہور پالتو پرندہ ہے اسے دنیا برمے انڈو اور گوشت کے لیے پالا جاتا ہے اس کا شمار آبی پرندوں میں کیا جاتا ہے یعنی وہ پرندے جو اپنا زیادہ وقت پانی کے قریب گزارتے ہیں بطخ و مہاری نے پرندوں کے اس گروہ میں رکھا ہے جس میں مرغابی اور ہانس بھی شامل ہے دنیا میں بطخ کی قریب ایک سو بیس کے قریب اقسام ہے بطخ کے مضبوط پر بطخ کی قریب اقسام کے پر رنگین ہوتے ہیں کچھ اقسام صرف سفید گیا سیاہ رنگوں میں بھی ملتی ہیں بطخ کے پر کافی مضبوط ہوتے ہیں یہ مختصر فاصلے تک خاصی لمبی اڑان بھر سکتی ہے تاہم اس کی کچھ اقسام بالکل نہیں اڑ سکتی بطخ کی عوصت عمر دس سال کے قریب ہے جسمانی خوبیاں عام طور پر بطخ ایک سے ڈیڑھ کلوگرام وزنی ہوتی ہے اور کچھ کا وزن تین سے چار کلوگرام ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ چھبیس انت تک لمبی ہوتی ہیں چون سے دن تک بطخ کا جسم لمبا اور پھیلا ہوا ہوتا ہے لمبی گردن دو مضبوط ٹانگیں چوڑے اور جھلیدار پیر جو تیرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں یہ اس کی نمائع خوبیاں ہیں بطخ کی سب سے عام نشانی اس کی چوڑی چونچ ہے اس چونچ میں دن دانے ہوتے ہیں جس کے مدد سے یہ مختلف چیزیں پکڑ سکتی ہے اس چونچ پر دو چھوٹے سراخ بطخ کی نا کا کام کرتے ہیں بطخ کی خوراک بطخ کی خوراک میں گھانس، پھوس، آبی پودے، چھوٹی مچھلیاں، کیڑے اور مینڈک شامل ہیں بطخ کی انڈا، بطخ کی انڈا مرگی کے انڈے سے کچھ ہی بڑا ہوتا ہے اس کے انڈے کی زردی، سرخی، مائل، پیلی اور خاصی بڑی ہوتی ہے بطخ کی انڈے میں مرگی کے انڈے سے زیادہ گزائیت ہوتی ہے اور یہ اپنے مضبوط کھول یا چھلکے کے مدد سے بڑی دے تک محفوظ رہتا ہے بطخ کہاں ملتی ہے؟ جی ہاں، اس کی کچھ اقسام کتر شمالی کے سر جھیلوں کے کناروں پر پائی جاتی ہے بطخ کی بہت سی اقسام مرگابی کی طرح ہجت کرتے ہوئے بہت دور تک چلی جاتی ہیں آپس میں رابطہ، بطخیں آپس میں مل جل کر رہتی ہیں یہ ایک دوسرے کی طرح کہیں 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 کی مقصود آواز نکال کر رابطہ کرتی ہیں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ بطخ صرف کہیں 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 کہ آواز نکالتی ہے لیکن اس کی کچھ اقسام ایسے بھی ہیں جو کوئل کی طرح کوکو کی آواز نکالتی ہیں چند اقسام سیٹی جیسی نکالتی ہیں اس کی ایک قسم سکاپ کی آواز نکالتی ہیں اور اسے آواز کی وجہ سے سکاپ بطخ کہا جاتا ہے بطخ کے ہوشیار بچے مادہ بطخ زیادہ تر برسات کے موسمیں پانی کے نزدیک کسی مناسج جگہ پر گونسلا بنا کر سا سے سولہ انڈے دیتی ہے اس سے اٹھائیس دنوں کے بعد بچے نکلاتے ہیں اپنی پداشت کے فوراں بعد یہ اپنی ماں کے ساتھ پانی کا رخ کرتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد تیہنے لگتے ہیں بطخ کے دشمن قدرتی محول میں بطخ کے کئی دشمن ہیں گہرے پانی میں تیہنے والی بطخوں کو بڑی مچنی اکثر شکار کر لیتی ہیں اس کے علاوہ بھیڑی اور لوملی اس کے بچوں کو موقع ملتے ہی ہڑپ کر جاتے ہیں اکاب کی طرح ایک قسم دکھا خاص طور پر بطخ کو شکار کرتی ہے بطخ کی مشہور اقسام کم گہرے پانی والی کی بطخ کم گہرے پانی کی بطخ کم گہرے طلابوں جھیلوں جھوڑوں کے کناروں میں رہتی ہے یہ ہمیشہ پانی کی سطح پر رہتی ہے اور وہیں خوراک کھاتی ہے یہ بطخ خطرہ محسوس ہونے ہی فوراں اڑ جاتی ہے اس بطخ کی چونچ کے کناروں پر کنگی سی بنی ہوتی ہے بطخ تیرتے ہوئے اپنی چونچ میں پانی بڑھتی ہے اور پانی میں موجود کیڑے چھوٹے پودے وغیرہ اس کی چونچ میں رہ جاتے ہیں چونکہ پانی کناروں سے بہہ جاتا ہے زیادہ گہرے پانی کی بطخ یہ بطخ گہرے پانی میں رہنا پسند کرتی ہے اس بطخ کی خاص بات یہ ہے کہ خوراک کی تلاش میں یہ دس فور تک گہرہ گوتا لگا سکتی ہے ٹیل ڈک یہ خوبصورت اور رنگین پاروں والی بطخ ہے یہ تازہ جھیلوں کے کناروں پر رہتی ہے چھوٹی گردن شوک رنگوں کے پر اس کی خاص نشانی ہے پانی کے کیڑے اس کی بنیادی خوراک ہے ہمارے شمالی علاقوں میں موجود جھیلوں کے کناروں میں یہ آن ملتی ہے یہ کم گہرے پانی کی بطخ ہے گولڈن آئی ڈک بڑا گول سر چھوٹی چونچ اور سنہری آنکھوں اس کی نمائیں خوبی ہیں گولڈن آئی چھوٹی مچھلیاں کھاتی ہے اور پانی کے کناروں پر درختوں کی جڑوں میں گونسلے بنا کر رہتی ہے سکوٹر ڈک یہ گہرے پانی کی بطخ ہے پھیلی ہوئی بڑی سی چونچ اس کی خاص نشانی ہے یہ زیادہ سیاہ رنگ میں ملتی ہے گرمیاں تھنڈے جبکہ سردیاں گرم علاقوں میں گزارتی ہیں ایڈر ڈک یہ تھنڈے علاقوں میں پائی جانے والی بطخ ہے یہ زیادہ گہرے پانی میں پائی جاتی ہے اس کی چند اقسام کتب شمالی کے جھیلوں میں ملتی ہے اس کے بڑے بڑے پروں پر جھلی لگی ہوتی ہے جس کے باعث یہ سخت سردی برداشت کر سکتی ہے یہ زیادہ سفیاد اور سیاہ رنگ میں ملتی ہے سخت دمدار بطخ پھیلی ہوئی سخت خاص نشانیاں اوپر کی جانب اٹھی ہوئی اس کی دم کی مدد سے یہ اپنا روخ تیرتے ہوئے سیدھا رکھتی ہے یہ سب سے تیز رفتار بطخ کلاتی ہے بطخ کے انسان کے ساتھ تعلقات انسان زمانہ قدیم سے بطخ کو پالتا آرہا ہے ارام مصر میں بطخ کی تصاویر تیکھی جا سکتی ہیں رومی بطخ کو اس کے انڈوں کے لیے بڑے احتمام سے پالتے ہیں آج بھی دنیا میں بطخ کے بہت بڑے فارم ہیں اور بطخ کی فارمنگ ایک منافع بخش کاروبار ہے اپنے رشتے داروں میں فرق بطخ ہنس کی نسبت چھوٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہنس کے پروں کا رنگ زیادہ تر سفید ہوتا ہے اس کی گردن بھی خاصی لمبی ہوتی ہے مرغابی بطخ سے بڑی اور ہنس سے چھوٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ مرغابی کی ٹانگیں بطخ ہنس کے مقابلے میں لمبی ہوتی ہیں اور یہ بہت آسانی سے زمین پر چل سکتی ہیں جبکہ بطخ اور ہنسک اپنے جھیلی دار پیروں کے مدد سے زمین پر بہت آہستہ ادھر ادھر ہلتے ہوئے چلتے ہیں بطخ اشمار پال تو پرندوں میں ہوتا ہے اسے دنیا کے کئی ممالک میں گوش رنڈوں کے لیے پالا جاتا ہے یہ پانی کے قریب رہنا پسند کرتی ہے اس کی کئی اقسام اڑ سکتی ہے تاہم گھر میں پالی جانے والی بطخ زیادہ اونچہ نہیں اڑ سکتی اگر آپ نے بطخیں پال لکھی ہیں تو ان کی صفائی کا خاص خیال لکھیں اور خاص طور پر ان کے تیانے کا پانی گندہ نہ ہونے دیں کیونکہ گندے پانے کی بطخیں بیماری پھلاتی ہیں اور بطخ کو مت چھیڑنے ورنہ بہت زور سے کٹ لے گی امید ہے آپ نے سٹوری کو خوب انجوائے کیا ہوگا اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک سبکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا شکریہ موسیقی